میں آپ تمام لوگوں کا میرے جتنے بھی سسکرائبر ہیں مجھے دیکھنے والے ہیں میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جو ہے میرے پاس یوٹیوب کی طرف سے جو آوارڈ ملتا ہے وہ بھی آ گیا ہے میں اس کو آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد یوٹیوب کی جو میری زندگی ہے جو میں نے محنت کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آیا ہے یوٹیوب کی طرف سے ٹھیک ہے میں اس کو دکھا دیتا ہوں اس میں کیا ہے کیسے ملتا ہے یہ اس کے اندر اس کو اس طرح کھولا جاتا ہے پھر اس کے اوپر یہ رہتا ہے اب اس میں کچھ کاغذات وغیرہ ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یوٹیوب کے جو ہیڈ آدمی ہے مینا آدمی ہے ان کی طرف سے یہ رہتا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ لکھا رہتا ہے کہ یوٹیوب کی طرف سے ملتا ہے شکریہ وغیرہ سب لکھا رہتا ہے تو اب جو ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد اصل جو ہے یہ رہتا ہے میں دکھاتا ہوں اچھی طرح سے آپ کو ٹھیک ہے تو یہ رہتا ہے آوار اصل میں یوٹیوب کی طرف سے جو ملتا ہے دیکھیں اس میں لکھا رہتا ہے اس میں نام لکھا رہتا ہے آپ کو دکھا دیکھیں یہاں لکھا ہے جیسے مفتی عبد الرحمن بنہارا یوٹیوب کی طرف سے ملا ہے ایک لاکھ جب سسکرائبر ہو جاتے ہیں تب ہی یہ آپ کو ملے گا لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایک لاکھ ہونے کے بعد وہ بھی شرط یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ کسی دوسرے کی ویڈیو جو آپ چوری کر کے ڈالے ہوں یا ری کانٹنٹ جس کو کہتے ہیں کسی دوسرے کی ویڈیو یوٹیوب سے یا کہیں سے آپ ڈاؤنلوڈنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو یہ سب نہیں ملے گا آپ کو جب ایک لاکھ سسکرائبر ہو جاتے ہیں تقریباً میرے چینل پہ ابھی ایک لاکھ اٹھارہ آزار یا انیس آزار سسکرائبر ہیں اس سے پہلے مجھے مل چکا تھا کیونکہ میں ادھر تھا دیوبند میں تھا لیکن اب گھر آیا ہوں تو اس کو آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا ہی سامان ہے سمجھئے اس لیے کہ آپ لوگوں کے پیار و محبت کی وجہ سے اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ مجھے ملا ہے تو ایک لاکھ سسکرائبر ہونے کے بعد آپ کے پاس آردس دن کے بعد ایک میسیج آئے گا یوٹیوب کی طرف سے اگر میسیج نہیں آئے گا تو آپ کو یوٹیوب سے بات کرنی پڑے گی اس کا سسٹم ہوتا ہے سب بہر کیف تو اس کے بعد آپ کو ایڈریس وغیرہ دینا پڑتا ہے پھر یوٹیوب والے وہاں سے آپ کے پاس لگاتے ہیں یونائیٹیڈ سٹیٹس سے یعنی امریکہ وغیرہ سے یہ آئے گا آپ کے پاس اس کے بعد کیونکہ وغیرہ کرانا پڑتا ہے وغیرہ بہت سارا پرسیس ہے اس کا تو اس طرح کر کے یہ مجھے مل چکا ہے اس کے علاوہ میرے چینل پہ مونیٹائز بھی آن ہے اس سے ایڈ وغیرہ بھی آتے ہوں گے جس کی وجہ سے میری آکاؤنٹ میں ہر مہینے کچھ پیسے بھی آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو اس طرح کر کے آدمی محنت کرنا پڑتا ہے محنت کی ضرورت پڑتی ہے اس میں تقریباً آج کو دو دھائی سال کے قریب ہو گئے روزانہ مسلسل ایک ویڈیو تو آنی ہے میری کبھی کبھی بیچ میں بہت مجبوری کی حالت میں ویڈیو نئے آئے ایک دن یا دو دن لیکن ہمیشہ یہ کوشش سے رہتی ہے کہ روزانہ ایک ویڈیو میں ڈالتا ہی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے کبھی کبھی دو ویڈیو اور موقع جیسے رمضان کا موقع ہے رمضان کے وقت میں رمضان کے بارے میں ویڈیو ڈالتا ہوں زکاة کے بارے میں ڈالتا ہوں عید کے بارے میں جب عید کا موقع ہو اسی طرح جب قربانی کے موقع ہوتا ہے بقرائید کا موقع تو وہاں پر بھی بقرائید کے موضوع پہ ربیع الاول کے وقت پہ ربیع الاول کے موضوع پہ جو جو موضوع ہے چاند گرہن سورج گرہن وغیرہ جو موضوع ہے اسی کے مطابق میں آپ تک مسئلہ مسائل جائز ناجائز حرام حلال یہ پہنچاتا ہوں کیونکہ ضرورت جب ہے اسی وقت میں ڈالتا ہوں آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مسئلہ مسائل کی آپ لوگوں کی اصلاح ہو جو بھی جانتے نہیں ہیں تو ان کے لئے یہ میں کام کرتا ہوں محنت سے کرتا ہوں اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے محنت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دل میں اخلاص اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ لوگوں کی اصلاح ہو سکے آپ میں نے نمبر بھی کھلے عام دیا ہے تاکہ جب ضرورت ہوتا آپ مجھے کال بھی کر سکیں ہاں اتنا ہے کہ اگر میں فری رہتا ہوں تو پھر اتمنان سے گفتگو کرتا ہوں اگر بیزی رہتا ہوں بہت بیزی رہتا ہوں تب کہتا ہوں کہ بھائی مختصر بات ہو تو کر پاؤں گا ورنہ نہیں کر پاؤں گا مختصر بات بتا دیتا ہوں فوراں ہاں جائز نا جائز کوئی پیچی دا مسئلہ ہوتا ہے پھر بعد میں بتاتا ہوں کہ بعد میں فون کرو بھائی اور اگر مدرسی کے وقت میں رہتا ہوں بہت بیزی رہتا ہوں تو کال اٹھا نہیں پاتا ہوں اور ایسا بھی ہوتا ہوگا آپ لوگوں کے جس کے بھی فون آیا ہوگا میرے سسکرائبر وغیرہ جو ہیں وہ اس کو محسوس کیا ہوں گے کہ اگر مجھے وقت ملتا ہے دیکھتا ہوں آدھا گھنٹا وقت ہے تو میں پھر جو مشٹ کال آئے رہتے ہیں میرے موبائل پہ میں اس پہ کال بیگ کرتا ہوں یہاں تک کہ میرا سیم جیو کا ہے اس کے علاوہ دوسرے سیم بھی ہیں جی ایسا جیو کا اگر فون کر رہا ہوں تو فری ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے نمبر کو پیسے کرتے ہیں پیسے لگتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود میں تب بھی کال بیگ کرتا ہوں کیونکہ کس کو کس مسئلے کی ضرورت تھی میں بیزی تھا تو لوگوں کے کام آئیے میں نے یہاں تک بھی یہ کہا ہے کہ پورے یوٹیوب چینل پہ کہیں ایک دو چینل ایسے ہو سکتے ہیں جن کی طرف سے اجازت ملی ہوگی کہ آپ ان کی ویڈیو کو اپنے چینل میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کئی لاکھ چینل مل جائیں گے آپ کو یوٹیوب پہ لیکن وہاں یہ ہے اگر آپ ان کی ویڈیو کو ڈالیں گے تو آپ کے چینل پہ کاپی ریٹ آ جائے گی کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کر کے ویڈیو ڈالتے ہیں مسئلہ بتاتے ہیں اتنی محنت سے جو ہے سب کچھ کرتے ہیں یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں پھر ہماری ویڈیو کوئی کیوں ڈالے گا ہماری ویڈیو ڈال کے کوئی پیسے کیوں کمائے گا وہ یہ کہتے ہیں تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیو چلے یا میرے چینل سے چلے مجھے پیسے ملے یا نہیں ملے ہاں اتنا ہے کہ میں نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ عوام تک پہنچ جائے چاہے وہ میرے چینل کے ذریعہ پہنچے یا کسی اور کے چینل کے ذریعہ پہنچے اسی لیے میں نے اپنے چینل پہ جو سٹانڈرڈ لائسنس ہوتا ہے وہ نہیں رکھا ہے کریٹیب کمون رکھا ہے لائسنس پہ کیوں اس لیے رکھا ہے کہ کوئی بھی میرے چینل کی کسی بھی ویڈیو کو اٹھا کے اپنے چینل پہ ڈال سکتا ہے ڈالے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی کاپی رائٹ وغیرہ کوئی پریشانی کا سامنا اس کو کرنا نہیں پڑے گا اس لیے میں نے یہ کیوں کہا محنت کرتا ہوں سب کرتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں کہ تم ڈالو کوئی بات نہیں ہے میری ویڈیو ڈال کے اپنے چینل پہ اگر تمہارے پیسے آ رہے ہیں تو کماؤ لوگوں کی خدمت کرو لوگوں تک میری بات پہنچاؤ کوئی بات نہیں کیوں اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں میری ویڈیو ڈال سکتے ہو کیوں کہتا ہوں اس لیے کہ میرا مقصد ہے کہ مسئلے مسائل جائز ناجائز حرام حلال یہ سب آپ لوگوں تک پہنچ سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تاکہ ان کو دین کا علم حاصل ہو سکے نہیں کہ میں جو ہے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھا کر جو ہے اس سے میں خود پیسے کماؤں گا کسی اور کو کچھ کرنے نہیں دوں گا میرے چینل سے کوئی ویڈیو ڈال دے گا تو میں اس کو کوپیریٹ بھیز دوں گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ میں کام کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہوں اور سمجھانے کے لیے صحیح بات کیا ہے قرآن و سنت کی روسنی میں علماء نے کیا کہا ہے فقہہ نے کیا کہا ہے مسئلے مسائل پہ تحقیق کر کے بات ڈالتا ہوں اور یاد رکھے گا میں نے اس چینل کو صرف اور صرف اصلاح کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے کھولا ہے آپ لوگوں سے درخواست یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسے سبسکرائب کر کے رہیں تاکہ دینی معاملات پہ دینی مسئلے مسائل پہ آپ کو بھی مہارت حاصل ہو سکے آپ بھی دینی علم حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ وعدہ کریں یہ آپ اہد کریں کہ آپ کے جتنے بھی رشتدار ہیں جو آپ کے پہچان والے ہیں خیش و اقارب ہیں جو آپ کے دوست وغیرہ ہیں سب تک اس چینل کو ضرور پہنچائیں میں آپ کو جو ہے آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ جو ہے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعہ بھی کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے آپ کے ذریعہ بھی آپ کے دوست وغیرہ آپ کے رشتدار بھی جو ہے دینی علم حاصل کریں آپ لوگ جو مجھ سے پہلے سے بہت پہلے سے جڑے ہوئے ہیں مسائل بیان کرنے کے لئے کتنی محنتیں کتنی کوششیں کی ہیں بہرکیف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے سچے دل سے آپ لوگوں سے جو ہے رابطہ کرنے کہ آپ لوگوں سے مل جل کے رہنے کی آپ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کی اور اللہ کو گواہ بنا کر جو ہے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں